اوجو کیجئے محبوب کہتے ہیں لِتَعْفُزُوَنِّي مَنَاسِقَكُمْ میرے صحابہ مجھ سے اپنے دین کے اور حج کے مناسق اور طریقے سیکھ لو فَلَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِ حَادَ شاید کہ اس سال کے بعد میں اگلے سال تمہیں یہاں نہ ملوں میں حج نہ کروں کنکریہ مارنے والے ہوں گے لیکن مصطفیٰ نہیں مارنے اللہ اکبر شئی مسلم کی حدیث ہے علامہ ابن عبدالبرت تمہید کی ساتھویں جلد میں لے کے آئے ہیں صفحہ دو سو بہت پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہا یہ بھی اس دنیا سے کوچھ پرمانے کا اشارہ ہے بیٹی اِنَّا جِبْرَيْلَ تَعْنَا يُعَارِضُنِي تھی کل سنت مرہ کہ جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے وَإِنَّهُ عَرَضَنِي بِهِ الْحَامَ مَرَّتَيْنِ اس سال دو مرتبہ جو ہے دور کیا ہے بَلَا اُرَاهُ إِلَّا حَذَرَ عَجَلِي بیٹی مجھے یوں لگتا ہے کہ میری موت جو ہے وہ قریب آگئی ہے حوالہ نوٹ کر صحیح بخاری ہے کتاب المناقب ہے باب علامات مبوعہ ہے حدیث نمبر تین ہزار چھے دو چوبیس ہے اسی حدیث کو امام بخاری کتاب فضائل القرآن میں لے کے آئے ہیں باب نمبر ساتھ ہے آگے بڑھئے سیدنا محابیہ کہتے ہیں آقا نے پرمایا اَيُّوَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ عَبْدَمْ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو خیار اللہ بین الدنیا و بین ماعند اللہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا لینی ہے تو تیری مرضی اپنے رب کے ہاں آنا ہے تو تیری مرضی فَفْتَارَ مَا اِنْدَ اللَّهِ اس نے دنیا کو نہیں چنا اللہ کی جو ہے اور اس کو چنا ہے فَفْاہِ مَحَا عَبُوْ بَقْر عَبُوْ بَقْر نے اس جملے کو سمجھا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَبَقَا روحنے لگے فَقَال کہتے ہیں بَلْمُفْبِقَ بِعَنْفُسِنَا وَعَبْنَائِنَا وَعَمْوَالِنَا آقا ہم آپ کو اس دنیا سے یوں ہی جانے دیں گے ہمارے جان ہماری جانے ہمارے مال ہمارا سب کچھ اولادیں یہ آپ پر پیدا ہیں فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِقِ یا عبا بَقَر محبوغ نے کہا عبو بکر ذرا تحمل سے کام لیجئے امامِ طبرانی نے موجم القبیر کے اندر اس روایت کو نکل کیا ہے جنابِ ابو حریرہ فرماتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ یا عطاقِفُ فِي کل شہرِ رمضانِ عَشْرَتْ عَيَّام محبوبہ الرمضان میں دس دن جو تھے اعتقاف کرتے فَلَمَّا قَانَ مِنَ الْعَامِ اللَّذِي تُوُفْتِيَ فِي جس سال آپ کی وفات ہوئی اعتقافہ عشرین یوماً آپ نے بیس دن اعتقاف کیا صحیح بخاری باب العتقاف میں حدیث ہے امام ابو دعود ترمزیب نے ماجا اور امام دارمی بھی اپنی کتابوں میں لائے ہیں حضرات خلاصہ نوٹ کیجئے یہ ربی الاول کے مہینے سے پہلے محبوب علیہ السلام سن دس حجری کو عج کر کے واپس لوٹ آتے ہیں ذو الحجہ گزر جاتا ہے محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے سفر جو ہے یہ چلتے چلتے اختتام پہ آتا ہے ستائیس سفر کو محبوب علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ بقی میں جاتے ہیں ستائیس سفر یہ نسا کی ایک دو سوئے ان کو ساتھ جگہ دو ستائیس سفر سنوار کا دن محبوب علیہ السلام بقی میں گئے جنازہ پڑا اور جب واپس لوٹے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا تاریخ نوٹ کیجئے ستائیس سفر ہے گیارہ گیارہ ہجری ہے سنوار کا دن ہے آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے آپ بقی سے واپس آتے ہیں ستائیس اٹھائیس اور انتیس یعنی سنوار منگل اور بدھ کے دن دین دن آقا علیہ السلام کے سر میں درد رہتا ہے اور اس کے بعد دیر آقا علیہ السلام یکم ربی الاول سے لے کر کے آٹھ ربی الاول تلک گیارہ دن آٹھ یہ اور تین پہلے ان آٹھ دنوں میں آقا کو بخار ہوتا ہے گیارہ دن محبوب بیماری کے باوجود جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرواتے رہے اور امامت کرواتے رہے ہیں آٹھ ربی الاول کو جمعہ رات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی والمرسلاتی ارکن پڑھا اور پھر نو اب یہ آٹھ کا دن گزر گیا ہے نو کی رات شروع ہے آقا علیہ السلام عشاء کے وقت جو ہے رشی تاری ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں نہیں آسکتے یہ نو کی رات اور نو کا دن دس کا دن اور اس کی رات اسی طرح گیارہ کی رات آقا علیہ السلام سترہ نمازیں جو ہیں یہ مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور بارہ کی خجر کو یعنی بارہ ربی الاول سن گیارہ حجری بروس مغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کے صحابہ کا نظارہ کرتے ہیں پردہ گرا دیتے ہیں پھر آپ پر کسی نماز کا ٹائم وہی آیا یہ ربی الاول کے دنوں کی افتحار کے ساتھ ایک کہانی ہے اب ذرا تفصیل کو جانیے ایمان کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ کہ حضرات میں نے جو شروع میں شہر پڑھا تھا قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے پیرا مل کر بچھر جانا قیامت اور کیا ہوگی یہ کیسے بطا ہوئی آقا علیہ الصلاة والسلام جنابِ ابو موہہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہتے ہیں خراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البقی آپ بقی کی طرف گئے ایک جنازہ تھا وَنْ تَلَقْ تُمْعَهُ مَنْ بھی ساتھ گیا آپ نے قبرستان میں جا کر کے کہا السلام علیکم یا آل المقابر اے قبرو والو شہرِ خاموشہ کے باسیو تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں لِيَحِنَ لَكُمَّا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم وقت پر اس شہرِ خاموشہ میں آ کر آباد ہو گئے ہو کیوں؟ تمہارے پیچھے اَقْبَلَةِ الْفِتَدْ فِتنے زندہ لوگوں میں ایسے آ رہے ہیں جس طرح اندھیری رات کے اندھیرے آتے ہیں یہ اتباؤ آکی روحہ اولہا یہ ایک دوسرے کو پید درقے لے لیتے ہیں سُمَّا أَقْبَلَةَ عَلَيَّا جنابِ ابو مُوِحَبَا کہتے ہیں پھر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور کہا یا ابا مُوِحَبَا اے میرے صحابی ابو مُوِحَبَا اِنِّي اُوْتِتُ مَفَاتِحَ الدُّنْيَا خَزَائِنَ الدُّنْيَا مجھے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دیں وَالْخُلْدَ فِيْحَا اور اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا خُمَلْ جنا کہ پھر تمہیں جنت ملے گی ایک آپشن یہ ہے کہ یا اس دنیا کے خزانے لے لو اس میں ہمیشہ کی زندگی لے لو اور اس کے بعد جنت لے لو یا اس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو کہا کہ وَبَيْنَ لِقَائِ رَبِّ وَالْجَنَّةِ کہ رب سے ملاقات ہو اور پھر جنت مل جائے جناب ابو موہبہ کہتے ہیں میں نے کہا آقا بے ابی انکھا و امی میں آپ پر اپنے باپ اور ماں کو نچھاور کر دوں فَقُزْ مَفَاتِحَ خَزَائِن دُّنْيَا آپ ایسے کیجئے دنیا کے خزانوں کی چابیاں لیجئے اور اس میں ہمیشہ کی لیجئے سنمال جنہ اور پھر جنت کو چنو لیجئے آقا نے کہا توجہ کیجئے فرمایا لا واللہ یا ابا موہبہ اے ابو موہبہ مجھے میرے رب کی قسم لَقَدْ اِخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّ وَالْجَنَّةِ میں نے تو دوسرے آکشن پر چنا ہے کہ میں رب سے ملاقات کر کے جنت جانا چاہتا ہوں اب مجھے دنیا میں رہنے کی تمنہ نہیں ہے بھائیو آجے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے وقی والوں کے لیے مذبت فرمائی دعا کی سنن صرف پھر چلے گئے فَبُدِعَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَجْءُهُ الَّذِي قَبَدَهُ اللَّهُ فِي پھر آپ کو وہ درد شروع ہو گیا جس کے بعد آپ کی اللہ نے روح کو قبض کر لی اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرمائی لیا بھائیو امام دارمی اپنی سنن کے مقدمے میں باب و وفاتن نبی حدیث نمبر اناسی کتاب یہ روایت لے کے آئے ہیں امام تبرانی نے موجہ ملکبیر میں اور امام احمد اپنی مسند میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں آگے بڑھئے یہ ستائیس سفر ہے توجہ کیجئے ستائیس سفر ہے گیارہ ہجری ہے سموار کا دن ہے بقی سے واپسی ہے درد سر ہے سید آئیشہ کے بھی سر میں تکلیف ہو رہی ہے آج سید آئیشہ کی بار ہی نہیں ہے یہ اپنے حجرے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے محبوب کو دیکھا کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں تو انہوں نے آواز بلند کر کے کہا وارا سہا آج میرے سر میں کتنا درد ہے محبوب علیہ السلام و السلام واپس لوٹے اور کہنے لگے بل آنا واللہ یا آئیشہ تو وارا سہا آئیشہ تجھے پتا چل جائے آج تیرے محبوب کے سر میں کتنا درد ہے تو اپنے سر کا درد بھول جائے مجھے بہت درد ہو رہا ہے پھر آپ نے سیدہ کو یہ فرمایا مادرہ کی لو متی قبلی اے آئیشہ کیا نقصان ہوگا کہ اگر تُو مجھ سے پہلے جو ہے وفات پا جائے فغسل تُو کی میں محمد اپنے آتوں سے تجھ کو غسل دوں صلی اللہ علیہ وسلم و قفن تُو کی تجھ کو قفن بھی دوں وصل لئی تُو علیہ کی اور تیرے اوپر نماز جنازہ بھی پڑوں و دفن تُو کی اور تجھ کو دفن بھی کروں سیدہ فرماتی ہیں وَاللَّهِ إِنِّي لَاحْسَبُو لَوْقَانَدْ عَلِف محبوب اگر ایسے ہی ہوا لَقَدْ خَلَوْتَ بِبَعْدِ نِسَائِكَا تِي بَيْتِ مِنْ آخِرِ النَّهَار تو آپ مجھے دفنانے کے بعد آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ ہوں گے فَضَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ محبوب مسکرہ پڑے ثُمَّا تَمَادَ بِهِ وَجُوهُ محبوب کی درد اور بڑھ گئی ثُمَّا بُدِيَا بِوَجِهِ اللَّذِيمَاتَ فِي اور وہ درد شروع ہو گئی جس میں آقا کی وفات ہو گئی مسند احمد کی حدیث چھبیس ہزار چھے سو انسٹھ نمبر ہے روز بروز طبیعت کا بوجل ہونا شروع ہوا اور محبوب علیہ السلام سید آئیشہ فرماتی ہیں جو مرض آپ کو شروع ہوا آپ روزانہ پوچھتے تھے اینا آنا غدن اینا آنا غدن میرے باری کل کہا ہے میری باری کل کہا ہے یویدو یوما آئیشہ آپ سید آئیشہ کا دن پوچھ رہے تھے آپ کی جو ہے ازواج متحرات میں آپ کو اجازت دے دی این یکونا حیسو شاہ کے محبوب کا جہاں دل چاہے وہی رہیں وَقَانَ فِي بَيْتِ آئیشہ محبوب سید آئیشہ کے حجرے میں لائے گئے حتی ماتا اندہا وہیں وفات ہوئی بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی ہے باب مرض نبی ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو پتاس ہے سئی مسلم کے اندر چھ ہزار چار سو پنتالیس نمبر ہے حضرات محبوب کیسے آئے کتنے بیمار تھے آپ نے بیویوں سے اجازت لی متفتہ فیصلے کے بعد آپ کو حضرت علی اور حضل ابن عباس رضی اللہ عنہ محبوب کے قدم مطبارک زمین پر گھیسک رہے ہیں بیماری اتنی زیادہ ہے آپ کوش نہیں کر رہے ہیں سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور یوں بیماری کے باقی ایام محبوب نے سید آئیشہ کے پاس گزارے ہیں آگے بڑھتے ہیں بیماری کے حوال سنیے سید آئیشہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازشتہ کا جب محبوب کبھی بیمار ہوتے تھے نہ پتہ علا نفس ہی بالمحقوزات محبوب جو ہے کلعوز برب الفلک اور کلعوز برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر ٹھونک وارکے پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے لیکن جب یہ بیماری لگی محبوب علیہ السلام اس میں یہ حمد نہیں ہوتی تھی رشیہ تاری ہوتی تھی تو میں آپ کے ہاتھوں پر معوضات کو پڑھ کے ٹھونک مارتی دم کرتی اور آپ کے اپنے ہاتھ مبارک جو ہے ان کو لے کے آپ کے وجود پر پھیر دیتی حضرات یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے وفات سے پانچ دن پہلے آنچ ربی الول جنہیں رات کا دن آ جاتا ہے محبوب علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے تمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے بخار پورے اروج پر چلا جاتا ہے آقا کہتے ہیں کہ مجھ کو نہلایا جائے نہانے کا مطالبہ کیا سید آئیشہ کہتی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب میرے گھر میں آئے درد بہت بڑھ گیا کہ مجھ کو سات مشکیز پانی لاکر کے نہلایا جائے کہ جن کا ابھی مو نہیں کھولا گیا ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے ہے آٹھ ربی الول ہے جو میرات کا دن ہے جناب ایوب ابن بشر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افیدو علیہ من سب اکرب من سب اعبار انشتہ سات مختلف کون سے سات مشکیزیں بھر کے لاؤ میرے اوپر ڈالو ایسے ہی کیا گیا سید آقصہ کے ٹب کے اندر محبوب کو بٹھایا گیا آقا پہ پانی ڈالا گیا اتنا پانی ڈالا گیا یہاں تک کہ محبوب بس بس کرنے لگے بخاری کی حدیث اور مصند احمد کی حدیث ہے آٹھ ربی الول ہے ابھی جنہ رات کا دن ہے محبوب نہ آئے ہیں آقا کوئی فاقہ ہوا ہے طبیعت سمبلی ہے مسجد میں گئے ہیں آپ نے مسجد میں امبر لگوایا ہے وہاں پر خطبہ دیا ہے جناب ابن عباس کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس مرض میں نکلے کہ جس میں آپ کو وفات آئی آسی بن راسہ ہو سر پہ آپ نے پٹی بانی ہوئی ہے بے خرقتن ایک کپڑے کے ساتھ وَدَالِكَ يَوْمُ الْخَمِيص جنہ رات کا دن ہے بے خمستی ایام قبلہ وفات ہی اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فجتمع الناس لوگ ہی کچھے ہو گئے وقال پھر محبوب نے کہا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَنَّسْحَارَا اللہ لانت بھیجے یہودیوں پر نفرانیوں پر اتخاذو قبور انبیائیم مساجدہ اشارہ کر دیا میرے صحابہ میں بھی جا رہا ہوں پہلے انبیاء بھی چلے گئے بعد میں آنے والوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا شجدہ گاہ بنا لیا پونجہ پاٹ کی جگہ بنا لیا لانت بھیجے اللہ ان پر پھر آپ نے کہا لوگو شاید میں اس جگہ پر تم کو بعد میں نہ ملوں پھر آپ نے کہا لوگو اللہ